اسلام علیکم میں ہوں مونہ خان اور میرے ساتھ سردام تفیل ہاشمی موجود ہے لیکن آج جو ایک عجیب سی بات میں دیکھتی ہوں ہمیشہ سردام آتے ہیں بڑے فریش سے ہوتے ہیں اور موڈ ان کا اچھو ہوتا ہے لیکن آج بہت موڈ آف ہے ذرا میں پوچھتی میں نے تو کافی پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ سردام کی آپ کا موڈ کی آف ہے تو کو پوچھتے ہیں ہاں بھائی سردام کیا ہوگیا آپ کو ہونے بس میں جب یہاں پر آ رہا تھا راستے میں میں ایک جگہ لوگوں کا رش دے گا رش دے گا رش دے گا میں بھی رو گیا اور جب وہاں میں سیچوشن دیکھی ایک صاحب ہاتھ باندے کھڑے تھے دو خواتین کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا ایک کچھ بڑی عمر کی تھی چھوٹی عمر کی تھی معلوم ہوا کہ یہ ساس ہے یہ بہو ان کا جھگڑا چل رہا ہے وہ صاحب خاموشی سے دیکھے یہ سیچوشن دیکھتے ان خاتون کے بیٹے ہی لگ رہے تھے دیکھنے میں تو شوہر ہے ہاں بلکل یہ ہی سیچوشن تھی تو میں ہی سوچتے میں آ رہا تھا کہ یہ ساس بہو والا جھگڑا یہ چلتا آ رہا ہے یہ چلتا جا رہا ہے یہ کب تک چلے گا صداف آپ جب بات کر رہے تھے میرے جو ہے میرے ذہن میں ہی آ رہا تھا کہ یہ ساس بہو والا جھگڑا یہ وہی ہے ساس والا کردار ہماری وفاق ادا کر رہی ہے اور جو اس کی بہو ہے وہ ہماری صوبائی حکومت ہوگی شوہر تو مجھے عوام ہی لگتی ہے کیونکہ بچاری عوام پستی ہی رہتی ہے پستی ہی رہتی ہے کیا بات کیا میں نے بہت خوب بہت خوب آپ نے اتنی زہانت کی بات کی ہے کہ قابل تحسین ہے میں تعریف کروں گا اور جی جی بالکل اور اتنی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سینئر صحافی اس وقت جو خاموچی سے ہماری یہ بے تکی گفتو کہنا چاہیے یہ آپ کی زہانت کو زہانت 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 سے دے گا وہ یقینا متاثر بھی ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اور ساتھ ساتھ شائری بھی کرتے ہیں بہت بڑا نام ہے اللہ علیہ وسلم صحافت کے حوالے سے اور پھر صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی روڑے کی اتاردہ کیا ہے اور آج ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا ہے خانزادہ بھائی نے سب سے پہلے تو میں شکریہ آزا کروں گا خان صاحب کہ آپ نے اپنے کیمٹی وقت میں سے کچھ وقت نکالا ہم لوگوں کے لیے دوسرا ابھی کچھ ذکر چل رہا تھا انہوں نے تو پتہ نہیں ساس کو کس سے اور بہو کو کس سے اور دعواز کو کس سے ملا گیا ہے والرحال میں یہ سوال آپ تک کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ سیچوشن دیکھتے ہیں صداف میں ایک شیر سننا چاہتی ہوں خانزادہ صاحب موجود اور اس کا آغاز ہی شیر سے ناؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے خان صاحب پھر آپ پہن کی سن لے یہ جو کہیں دیکھئے شائری تو ہوتی رہے گی لیکن آپ جو ساس بہو کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے تو یہ کیا وجہ ہے انہوں نے ملایا وفاق کو صوبے کو اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہمیں ایک پیج پر نظر نہیں آتے ہیں ببائے پھیل گئیں پریشانیاں ہیں مسائل ہیں ایک پیج پر نظر نہیں آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ایک بیج پر شاید آنا بھی نہیں چاہتے ہیں سب سب وجہ کیا ہے دیکھیں جناب میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے جو جھگڑے کا تذکرہ کیا اور مونہ نے جس خوبصورتی سے اور جس فنکاری سے اس کو ہماری حکومت پر منطبق کیا میں سمجھتا ہوں یہ اس سے اچھی مثال ہو نہیں سکتی یہ جو وبا کی صورتحال ہے یہ تو پاکستان میں پچھلے پانچ مہینوں سے ہے اس سے پہلے کہیں اور تھی دنیا کے مختلف ممالک میں تھی اور آج یہ وبا پوری دنیا میں ہے اور پھیل چکی ہے یہ جس جھگڑے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ساس بہو کا جھگڑا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو نند بھاوج کا جھگڑا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور آپ اس کو دو متحارب فریقوں کے درمیان جھگڑا بھی کہہ سکتے ہیں یہ جھگڑے کی کیفیت وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں دیکھی جا رہی ہے لوگ محسوس کر رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے بھی اس کیفیت سے کو محسوس کر رہے ہیں اور کفے افسوس مر رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ اب یہ فیصلہ تو مونہ نے کرنا ہے کہ ساس کون ہے اور بہو کون ہے انہوں نے مجھے ججمن آ دیا لیکن وہ جو غریب آدمی جو سر جھکائے دونوں کی سن رہا ہے وہ ہمارے عوام ہیں اس وقت عملی صورتحال یہ ہے پاکستان کے جملہ مسائل پر اگر گفتگو کی جائے معیشت پر گفتگو کی جائے تعلیم پر گفتگو کی جائے معاشرت پر گفتگو کی جائے صحت پر گفتگو کی جائے سیاست پر گفتگو کی جائے کسی بھی موضوع پر گفتگو کی جائے تو وفاق اور صوبے کے درمیان یعنی صوبہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی اور باقی وفاق کی حکومت اور بیگر حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریکہ انصاف کی ہیں ان دونوں کے درمیان ایسی ہی کشمکش نظر آتی ہے اسے جو وفاقی حکومت جسے اچھا کہتی ہے اسے یہ اچھا نہیں کہتے ہیں اور جو یہ اچھا کہتے ہیں اسے وہ اچھا نہیں کہتے ہیں گویا اس کو آمیانہ گفتگوما یا سلینگ لینگوج میں اس کو کہتے ہیں ایٹ کتے کی دشمنی ہے اور اس کا آلٹیمیٹ متاثر جو فریق ہے وہ اس جھگڑے کے مطابق جو کردار ہے یا تو وہ شہر ہے یا وہ اس کا بیٹا ہے یعنی ساس بہو کا جھگڑا اگر تصور کیا جائے تو شہر اور بیٹا اس پورے جھگڑے کا منتاثرہ شخص ہے جو پاکستان کے عوام ہیں ویبائی کے افیت کو دیکھ لیجئے اس ویبا کو لے کر پوری دنیا سنجیدہ ہے پوری دنیا اس مرض کو مرض اور مریض کو مریض سمجھتی ہے ہماری حکومت ہماری ریاست ہمارا وزیر اعظم ہمارا وزیر اعلیٰ ہمارا ڈاکٹر ہمارا میڈیا ہمارا مبلغ ہمارا عالم دین اور کسی بھی طبقے کا عالم دین اور کسی بھی فرقے کا عالم دین اس بات پر نہ سنجیدہ ہونے کو تیار تھا نہ سنجیدہ ہونے کو تیار ہے میں بڑے دکھے دل سے کہتا ہوں کہ میرا وزیر اعظم اس وبا کو پاکستان کے لیے ایک موقع قرار بیتا ہے میرے وزیر اعظم نے اپنی جو پہلی گفتگوئی اس بارے میں کی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے it is an opportunity for پاکستان میرا خیال ہے یا تو وہ آکس فورڈ میں پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں آکس فورڈ میں نہیں پڑھتے رہے ہیں اگر وہ پڑھتے تو کم از کم اس وبا کو opportunity نہ کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک معمولی سنجلہ ہے جو ہوتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے بھائی کوئی سنجیدہ گفتگو کر لیجے پھر انہوں نے جس آدمی کو مشیر بنایا ہے سہت کا وہ تو دودھ پتی ڈاکٹر بھی نہیں ہے وہ تو سادھا ڈاکٹر ہے اور عالمی ادارہ سہت کا حرکارہ رہا ہے تو وہ عالمی ادارہ سہت کے مقاصد پورے کرے گا پاکستان کے مقاصد پورے کرے گا مجھے شکوہ ہے اپنی ریاست سے مجھے شکوہ ہے اپنی حکومت سے مجھے شکوہ ہے اپنے صحافیوں سے اپنے مدبروں سے اپنے علماء سے کہ ان اس وبا کو لے کر کسی نے پاکستان کے لوگوں کو تسلی نہیں دی کسی نے پاکستان کے لوگوں کی عشق سوئی نہیں کی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس مشکل صورتحال میں کرنا کیا ہے اس مشکل صورتحال سے نمٹنا کیسے ہے ہر شخص خوف کے سائے مسلط کرنا چاہتا ہے ہر شخص اس وبا کو بھوت اور مریض کو اچھوت بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ نامالوم مقاصد کی تکمیل کر سکے اب وہ نامالوم مقاصد کیا ہیں اولما کے کچھ اور ہیں مبالک کے کچھ اور ہیں ریاست کے کچھ اور ہیں حکومت کے کچھ اور ہیں وفاقی حکومت کے کچھ اور ہیں صوبائی حکومت کے کچھ اور ہیں ڈاکٹر کے کچھ اور ہیں یعنی پڑوسی ملک میں بھی یہ وبا ہے پڑوسی ملک کے ڈاکٹر اپنے لوگوں کو پیمپر کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی ہمت بنا رہے ہیں اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ سبزی کھائیں پھل کھائیں دودھ پیئے انڈا کھائیں آپ کی قوت مضافیت بڑھے گی ہمارے یہاں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو لوگوں کی ہمت افضائی کر رہا ہے جو لوگوں کو امید دلائے ہمارے یہاں ہر ڈاکٹر جو ہے وہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنے کے مہم ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی ناغفتہ بے صورتحال ہے مطلب میں تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ میری شکایت میرا شکوا ہماری ریاست سے بھی ہے ریاست کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان سے بھی ہیں حکومت سے بھی ہیں حکومت وفاقی حکومت سے بھی ہیں صوبائی حکومت سے بھی ہیں اور ان تمام لوگوں سے بھی ہیں جو لوگوں کے عام لوگوں کے آپ کے میرے ہمت افضائی کے بجائے ہماری ہمت توڑ رہے ہیں آپ جب بات کریں تو مجھے یہ بات تو سمجھ آگے کہ ہم سب کی روئیہ ایسی ہیں جو ذمہ دار ہیں قوم کو ایک ڈیریکشن کی طرف لے کے جانے کی بجائے ان کو کنفیوز کر دی ہے ایک ایمپورٹنٹیز اور اسی کنفیوزن میں عوام اس وائرس کو سیریس نہیں لے دی تب ہی جو ہے سب اس سے اپنی ایک سوڑی ہے پاکستان میں اس وبا کو تین الگ الگ زاویہ نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے ایک طبقہ وہ ہے جو اسے قطعی سائنسی طور پر ایک وائرس اور ایک وبا تسلیم کرتا ہے اور بیماری تسلیم کرتا ہے اور اس سے خوف زدہ ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں اور تیسرا وہ طبقہ ہے جب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں ہے دیکھئے لوگوں کا یہ روئیہ کیوں ہوا بدنصیبی یہ رہی کہ ہماری حکومت پہلے دن سے اس پر کوئی قومی بیانیاں ہی مرتب نہیں کرسکتا بھائی اللہ نہ کرے یہ تو مشکل صورتحال نہیں دیکھئے میں اس نظریہ کا حامی ہوں یہ بعد میں گفتگو ہوگی یہ بعد میں ڈسکس ہوگا جب اس پر قابو پالیا جائے گا کہ یہ وائرس قدرتی ہے یا کسی نے بنایا ہے یہ موضوع جب اس کا کوئی حل نکل آئے گا لیکن آج تو یہ ایک حقیقت ہے ایک مرض ہے جو لوگوں کو لاحق ہو رہا ہے جن لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اس میں دو تین چیزیں بڑی ابحام والی ہیں دیکھئے صاحب جب ایسی صورتحال ہو تو جو گھر کا بڑا ہے جب لوگ کنفیوز ہوں جب تزبزب میں مقتلا ہوں جب لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے تو گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگوں کی حمد بناتا ہے وہ لوگوں کو بوسٹ اپ کرتا ہے اگر کوئی واقعہ تن مشکل بھی ہے تو وہ کمر تھپتا پاتا ہے وہ حمد بناتا ہے میرے پاکستان کا وزیر آزم بھی عجیب و غریب ہے اور وزیر آلہ بھی عجیب و غریب ہے اور جو عدالت میں بیٹھا ہے جو ریاست میں بیٹھا ہے جو حفاظت میں بیٹھا ہے جو اسپتال میں بیٹھا ہے جہاں بھی جو بیٹھا ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کیا خان صاحب آپ کی شاعری بھی ہے کچھ اسی حوالے سے اور کرنٹ جو موجودہ دور چل رہا ہے میں گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو آپ وہ شاعری ہمارے لوگوں کے لیے جو ہمیں بہنچ کر رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ وہ چند اشاعر جو آپ کے اپنے ہیں اسی ماحول کے لیے دیکھئے میں نے یہ کہا اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی کہ جہاں بھر میں کرونا ایک وبا ہے جہاں بھر میں کرونا ایک وبا ہے ادھر کچھ تو کرونا کی صدا ہے ادھر کچھ تو کرونا کی صدا ہے اور میرا حاکم بزام خود خلیفہ کہیں کوکین پی کے سو رہا ہے میرا حاکم بزام خود خلیفہ کہیں کوکین پی کے سو رہا ہے اور تماشا کرنے والے جان جانتے ہیں بہت زیادہ تماشا ہو گیا ہے تماشا کرنے والے جانتے ہیں بہت زیادہ تماشا ہو گیا ہے جہاں بھر میں کرونا ایک وبا ہے ادھر کچھ تو کرونا کی صدا ہے ایک اور جو چیز میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی جو زائد سے باتے بجٹ پیش ہوا وہ ایک نہیں بحث شروع ہوگی اور مجھے تو سمجھ دیا تھی بحث ایک ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی کہ اس محول میں جہاں لوگ مر رہے ہیں پریشان ہیں آپ اس حمالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس پہ بھی سات بہو ایک پیچ پہ نہیں ہے دیکھیں یہ جو بجٹ ہے یہ بہت یہ جو حکومتی طبقہ ہے یہ کوئی بہت دیانتداری کا دھندہ نہیں ہوتا یہ آداد و شمار کا گورک دھندہ ہوتا ہے آداد و شمار سے ہر حکومت اپنے لوگوں کو ہر سال بے وقوف بناتی تھی بناتی ہے اب بھی بنایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو بھی حکومت ہوگی وہ اپنے لوگوں کو اسی طرح بے وقوف بنائے گی میں یاد کرتا ہوں کہ جو کچھلے سال کا بجٹ تھا صوبائی حکومت کا یا وفاقی حکومت کیا وہ پورا خرچ ہو گیا پاکستان میں تعلیم کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کبھی بھی قرار واقع نہیں ہوگا سہت کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کبھی بھی قرار واقع نہیں ہوگا اور یہ جو تعمیرات اور ترقیات کا جو بجٹ ہے وہ بھی کبھی قرار واقع نہیں ہوگا خدا نہ خاصتہ لوگوں کی ترقی اگر ہو گئی اگر لوگوں کو پینے کے ساتھ پانی مل گیا اگر کراچی کی سڑکیں اچھی ہو گئیں تو لوگ سوچنا نہیں شروع کر رہے ہیں بھائی کراچی تو ایک عجیب و غریب یتیم شہر ہے کہ جہاں پینے کو پانی نہیں ہے اور گٹر اُبل رہا ہے یہ آپ دو رخی دیکھئے نا اسے شترگربگی کہتے ہیں کہ پینے کا پانی نہیں ہے اور گٹر اُبل رہا ہے صاحب کراچی کے معاملے پر جنہیں گفتگو کرنی چاہیئے تھی وہ مسلحت کا شکار ہے ہم چونکہ کراچی میں رہتے ہیں اس لیے میں کراچی کی بات کرنا ہوں فرما عملی پورے پاکستان کی یہی صورتحال ہے پاکستان کا کوئی شہر ہو پاکستان کا دیہات ہو پاکستان کا سنتی علاقہ ہو پاکستان کا سہرائی علاقہ ہو پاکستان کا میدانی علاقہ ہو بھئی تین بار جہاں سے وزیر آزم رہے لارکانہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں اگر کتہ کٹ لے تو دوا نہیں ہوتی جہاں تھرپار کر جہاں دنیا میں کوئیلے کی سب سے بڑی کانے ہیں وہاں اگر بچہ مل نیوٹریشن سے مر جاتا ہے یعنی نامناسب غزہ نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے میرے شہر میں سب سے بڑا اسپتال ہے اور جب اس کی ڈریکٹر بیمار ہوتی ہے تو اپنے اسپتال میں داخل نہیں ہوتی ہے دیکھئے یہ اسپتال بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ ہمارا کالج بلکل ٹھیک ہو جائے گا جس دن میرے وزیر اعلیٰ کا بیٹا ڈی جے کالج میں داخل ہو جائے گا جس دن میرے وزیر سہد کا علاج جنہ اسپتال میں ہوگا جس دن میرے صدر پاکستان کا علاج سبل اسپتال میں ہوگا جس دن میر کراچی اباسی اسپتال میں جا کے داخل ہوگا اس دن اباسی اسپتال بھی ٹھیک ہو جائے گا سبل اسپتال بھی ٹھیک ہو جائے گا جنہ اسپتال بھی ٹھیک ہو جائے گا جس دن یعنی کوئی وزیر کوئی سفیر کوئی مشیر کوئی صدر کوئی جج کوئی جرنیل ان سب کے علاج جس دن پاکستان کے اسپطالوں میں ہونا شروع ہو جائیں گے ان سب کے بچے جس دن گورنمنٹ کالیجوں میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم میں بہت ٹیلنٹ اقبال نے کہا نہیں ہے ناؤمید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرا خیز ہے بہت سرحاصل گفتگو اور کانسا بہت کچھ سنے کا موڈ بھی ہے ارادہ بھی ہے وقتی کچھ کامی ہے ان پیوچر اپنے مستقل میں ہم آپ سے مزید وقت درکار ہوگا کچھ سمجھ گیا ہے مونہ آہ جی مجھے بلکل ایک بات سمجھ آئی کہ ہمیں حکمرانوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے آپ نے کرنا نہیں ہے جی آہ اور میں نے بلکے ہی کرنا ہے کانسا یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو مجھے ہی کہہ دیتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے تمام چلے آپ اسی طرح سے کام ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے اپنا کام جاری رکھی ہے بالکل بہرحال یہ گفتگو تو چلتی رہے گی اس وقت ہم اجازت چاہیں گے اگر مونہ اجازت دینا پسند کریں تو کافی برداشت کریں گے میں تو آج بولی بھی نہیں میں تو خاموشی سے ساری باتیں سکتی رہی ہوں اور میں بہت ساری باتیں سکھی بھی ہیں میں نے خان صاحب جو باتیں کہہ رہے تھے بہت ساری سکھی ہے خان صاحب کو یہ بھی کہنا تھا کہ آپ سب کو اپنی آواز خود اپنے لئے اٹھانی ہوگی ہم ہمیشہ ڈپینڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گا ہماری حل کرے گا لیکن ہم نے اپنے حق کے لئے لڑنا ہے اور جانت سے پہلے سکرین پر لگے اس بیل آئیکن کو کھنکی کیا نشان ہے اس کو کلک کر دیں اگر آپ مزید انفرمیشن چاہتے ہیں ہمارے چینل سے پہکستان زندہ بات